آپ کی نسلونی سمجھا کے آگے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب نندینی بنائی ہوئی سویٹس کی سمیل درش کو آتا ہے تو اسے اپنی نندینی کے بارے میں یاد آتا ہے وہ ایسا اس نے لگتا ہے کہ کیسے نندینی بنائی ہوئی سویٹس کی سمیل اور عشانی بنائی ہوئی سویٹس کی سمیل ایک جیسا ہے درش نندینی نے بنائی ہوئی سویٹس کھانے والا ہوتا ہے تب ہی نندنی کو یہ عیاد آتا ہے کہ اگر درش اس ویس ٹیس کرے گا تو ضرور اسے پتا چلے گا کہ وہ نندنی ہے اس لیے نندنی درش کو سویس کانے سے منا کر دیتی ہے جب نندنی درش کو سویس کانے سے منا کر دیتی ہے تو درش کو لگتا ہے کہ نندنی بہت روڑ ہے وینی کی سامنے وینی کے پاپا کے بارے میں کہتے ہیں جسے سن کر وینی بہت اداس ہو جاتی ہے کیونکہ آج تک کسی نے وینی کے پاپا کے بارے میں وینی سے کچھ پی نہیں کہا ہے اس لیے وہ بہت اداس ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر نندنی بھی بہت اداس ہو جاتی ہے اور درش سے غصہ ہو جاتی ہے جب وینی اپنی پاپا کے بارے میں سوچ کر اداس ہو جاتی ہے تو درش کو بھی برا لگتا ہے درش باہر چلا جاتی ہے